سامین مہترم میں اس وقت موجود ہوں بٹخیلہ میں یہاں پہ میں نے کچھ ایسی گاڑیاں دیکھی ہیں جن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت فائدہ وند ہو سکتا ہے تو مکمل ویڈیو دیکھیں آپ کو میں کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں میں آج کل آیا ہوا تھا سوات یہاں پہ ہمارا پیاز آرہا ہے جو ہم نے امپورٹ کیا ہے مصر سے اور مختلف کنٹری سے جو پاکستان کی ضرورت کے لیے تھا تو یہاں پہ گاڑی میری گندی ہو گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو سرویس کروایا جائے اور جب میں اپنی گاڑی کو سرویس کروانے کے لیے نکلا سوات روڈ پہ بٹخیلہ سے تو ماشاءاللہ یہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے بہت بڑے بڑے شوروم بنے ہوئے ہیں جو کہ یہاں پہ ایک لیگل چیز ہے کیونکہ ان لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیسلیٹی حاصل ہے کہ یہ لوگ نان کسٹم پیڈ جیپنیز گاڑی جو ہیں وہ اپنے لیے اور گھر کے استعمال کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انہی کے علاقوں میں چلتی ہیں ہمارے علاقوں میں نہیں چل سکتی ہیں تو یہ مناظر آپ دیکھیں میں جیسے ہی نکلا مین روڈ پہ جو کہ سوات کی طرف جاتا ہے تو بڑے بڑے ماشاءاللہ یہ شوروم ہیں اور یہ ساری قیمتی گاڑیاں جو کھڑی ہیں یہ یہاں پہ سیل ہونے کے لیے کھڑی ہیں لیکن اس میں بھی ایک بات ہے میں آپ کو جو دکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی ایک بات ہے کہ یہ گاڑیاں اتنی چمکدار نئی نویلی یہاں پہ کیسے کھڑی ہیں جبکہ یہ اتنی نئی ہوتی نہیں ہے یہ گاڑیاں بالکل اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو میں جب سرویس ٹیشن پہ پہنچا اپنی گاڑی واش کروانے کے لیے تو جو مناظر میں نے وہاں پہ دیکھے آئیں وہ مناظر آپ بھی دیکھیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا گاڑیوں کے بارے میں ایسے کچھ میری خاص معلومات تو نہیں ہیں لیکن آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا یہ جو سامنے گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جیپنیز آلٹو ہے پاکستانی نہیں ہے اس میں کافی فنکشنز ہوتے تو زیادہ ہیں پاکستانی کی نسبت لیکن یہ جیپنیز ہیں اور یہ وہاں پہ فل یوز ہوئی ہیں یہاں پہ یہ واش ہو رہی تھی دیکھیں مکمل سمان اس کا باہر نکالا ہوئے اور گاڑی کو ایک دفعہ انہوں نے مکمل دھویا ہے اور نئے جیسا کرنے کی کوشش کیا ہے یہ سامنے اس وقت ایم جی کھڑی ہیں دو گاڑیاں ایم جی ہیں اور ایک ایکوہ ہے اس کے ساتھ ایک پریئس ہے یہ ایم جی بلو کلر کی ہے یہ بھی وہاں پہ یوز ہوئی ہوئی گاڑی تھی اس کی آپ اندر سے حالت دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بلکل لش نیو نہیں لگ رہی تھی یہ دیکھیں آپ اس کو مکمل دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں اس کو صاف کر کے انہوں نے کوشش ضرور کیا ہے کہ اس کو نیا جیسے کریں تو اس گاڑی کی میں نے ڈیلر سے قیمت پوچھی تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ چھبیس لاکھ روپے میں ہم سیل کر رہے ہیں ایم جی تو میں حیران رہ گیا کہ آپ نان کسٹمپیٹ گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں یہ ایکوہ آپ کے سامنے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے کافی بہتر حالت میں تھی لیکن یہ بھی یوز ہوئی ہوئی تھی آپ سکریچز دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ ونڈو بے اور یہ بھائی جان اس کو آپ کرنے لگے ہیں بلکل زیرو میٹر یہ ریڈ کلر کی ایم جی آپ کے سامنے ہیں ایم جی زیڈ ایس تو یہ پچیس لاکھ روپے میں وہ دے رہے تھے میں پھر بتاتا چلوں یہ سارے پاکستان کے لیے نہیں ہیں یہ صرف سوات مالا گرن اور اس سائیڈ کے لوگوں کے لیے ہیں یہ گاڑی بھی کوئی اندر سے بلکل ایسے بلکل نئی جیسی تو نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ کافی بہتر تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر سکریچز پڑے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے نشان ہیں اور یہ گاڑی بھی سیل ہو رہی تھی یہاں پہ اور سیل تو یہاں نہیں خیر ہوگی سیل تو آگے ہوگی یہاں پہ تو یہ سرویسز کی ہیں انہوں نے اس کی اور مکمل اس کو انہوں نے بنایا ہے تاکہ یوزر کو دے سکیں کنڈیشن کوئی اس کی اتنی مثال ہی نہیں تھی مجھے تو اندر سے یہ بس بہت پرانی ہی لگی ہے یہ گاڑی اچھی کنڈیشن میں کر رہی تھی ایسی گاڑیاں جو ہیں جو جاپان سے امپورٹ کرتے ہیں وہ کراچی میں آپ کو ویسے نہیں ملتی اتنی ساف ستری گاڑی ہیں یہ گاڑی مجھے بہت پسند آئی ماشاءاللہ بلکل بہت اچھی آلت میں یہ تھی اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ ساف بھی کر رہے تھے اور تیار بھی کر رہے تھے یہ تھی میری مختصر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا